کیا بتاؤ کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤ کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مو تاؤ مدینہ ہے بس میرا مو تاؤ مدینہ ہے کیا بتاؤ تاؤ مدینہ ہے تاؤ مدینہ ہے تاؤ مدینہ ہے جس کا دیکھا جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہوا مدینہ ہوا مدینہ ہوا مدینہ قوت بخشی ہے خدا ون پھر مزید نوے کی ازانیں بھی سنا دے تاؤ مدینہ تاؤ مدینہ تاؤ مدینہ ہوا مدینہ ہوا مدینہ ہوا مدینہ ہوا مدینہ دنیا دنیا ہوا مدینہ تاؤ مدینہ تاؤ مدینہ ہاں دنیا والے تو درد دیتے ہیں زخم دل کی دوا مدینہ ہیں کہ سارے درو کو چھوڑ کر اکدر پکڑ کے دیکھ ہاں سارے درو کو چھوڑ کر اکدر پکڑ کے دیکھ پانی ضرور نکلے گا ایری رگڑ کے دیکھ کوئی ابو جہل نہ وجہ پائے گا تجھے اکبار میرے نبی کا تو دامن پکڑ کے دیکھ ارے جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ جب چھوٹ لگے دل کو مدینہ کی طرف دیکھ اٹھ کے جاؤں کاغا مدینے سے اٹھ کے جاؤں اٹھ کے جاؤں کاغا مدینے سے اٹھ کے جاؤں کاما جیسے اٹھ کے جاؤں کاما جیسے کیا کوئی دو سیرا بازی کا ہے کیا کوئی دو سیرا بازی کا ہے مشکل کے راستے آسان ہو گئے دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے مشکل کے راستے آسان ہو گئے دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم تو پتھر بھی پڑھ کے کلمہ مسلمان ہو گئے اٹھ کے جاؤں کاما جیسے اٹھ کے جاؤں کاما جیسے کیا کوئی دو سیرا بازی کا ہے کیا کوئی دو سیرا بازی کا ہے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے ہر ناتفہ آتا ہے مدینہ کی بات کرتا ہے ہر ناتفہ کیوں کرتا ہے وہ شاعر جواب دیتا ہے کہ خاک تیبہ تیرے ضرور کو چمکتا دیکھا خاک تیبہ تیرے ضرور کو چمکتا دیکھا جس طرف اٹھی نظر نور برستا دیکھا آج یہ کیا بتاؤں آج یہ کیا بتاؤں شہر مدینہ میں کیا کیا دیکھا ارے فول تو فول کارٹو کو بھی مہدہ دیکھا اب بولو دل فیدہ ہے کہیں سبحان اللہ نالے تکبیل آپ لوگوں نے بتا دیا بھائی کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس کس کا دل فیدہ ہے حضور پر ایسے ماحول میں ملاد سجانا بارس اور اتنی جھبہ دس بارس ہو رہی ہے پھر بھی آپ لوگ آئے ہوئے پھر بھی ملاد میں بیٹھے ہیں تو پھر بولیں گے نا ہاتھ اٹھا کر ہمارا دل فیدہ ہے ماتی دیوان دل فیدہ ہے ماتی دیوان دل فیدہ ہے ماتی دیوان دل فیدہ ہے مت بالکتنا بھائی پھر تکنا ڈوان کوچکنے بھائی پھر بھی کار خلق ماتی دیوان ان سے ازا کرنے میں جانری جان آنے پر دل بھی دا آنے پر کیا پیس کرو جانا اوہ کیا چیز کھماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جہاں بھی تمہاری ہے دل پیتا ہے ہاتھوں کو اٹھا دل پیتا ہے دل پیتا ہے دل پیتا ہے کیوں؟ دل پیتا ہے مدینے والے پر اے قدیس پاک آپ کو سناتا چلو مدینے پاک کی حوالے سے ہو جب اللہ اے نا اپنے بندوں کو جنت میں بحج دے گا نا بندے جنت میں چلے جائیں گے کوئی چیز کی کمی نہیں ہے لیکن جنتی بولیں کہ پرودگار یہاں ایک چیز کی کمی ہے وہ جنت جہاں شرابن تہورہ بھی ہے شراب کا دریہ بھی ہے کوسر بھی ہے ساتھ سمندر بھی ہے ہر چیز کی فیصلیٹی لیکن کہیں گے اللہ کی بندے پرودگار یہاں ایک چیز کی کمی ہے کہاں کس چیز کی کمی ہے کہ پرودگار تھیری جنت میں ہر چیز تو ہے مدینہ نہیں ہے کیونکہ پہاڑوں کے بھی حسن کاٹے بھی دلکش ہے قدرت نے کیسا بنایا مدینہ پہاڑوں کے بھی حسن کاٹے بھی دلکش ہے قدرت نے کیسا بنایا مدینہ خدا کر قیامت میں فرمائے مانگو خدا کر قیامت میں فرمائے مانگو ارے لگائیں گے دیوانیں نعرہ مدینہ قیامت میں فرمائے مانگو اچھا یہ بتائیں آپ کو اپنے ہاتھ سے زیادہ پیار ہیں حضور سے کس سے حضور سے یہ کوئی صدا نہیں کر رہا ہوں صرف پوچھ رہا ہوں اچھا تو جس سے حضور سے زیادہ محبت وہ ہاتھ اٹھا کر بولے گا ایک مطابع نہیں دیل ہے نا دیل دل جب تک کہیں تب تک ہاتھ اٹھا کر کہیں گے او دل پیتا خدا ما دینے ما دینے پر دل پیتا ما دینے ما دینے پر خدا 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 اگر سبحان اللہ آپ سرما رہین آپ بنا کردے زینے پاک میں بیٹھے اٹھ جائیں موپت سہی حو ندور خدا 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 کہتی ہے گلیدہ کہتی ہے گلیدہ وہ کم ایک لچے پال پال لب پہ کیا نہیں آوا گے تو سورا تیرے سال میرا دل کی دل کی جاں باتی ہے وہاں یہ کل رہا ہے دل فدا ہے کیوں فدا ہے لیکن دل فدا ہے مدینے والے پر اس قوم کو کبھی تم نے دیکھا ہے کہ مہنگائی کو لیکن کبھی انہوں نے پروٹیشٹ کی آؤ کبھی سڑک پہ آئے ہو یہ قوم کبھی اس قوم کے اوپر پوری پوری مووی بنائی گئی لیکن کبھی بھی یہ قوم پھر بھی راستے پر آئے یہ قوم پتا ہے کب راستے پر آئے جب اس کے نبی کی بات چھیڑی گئی تب یہ میدان زمانے کو یہ بات بتاؤ کہ یہ قوم جتنے اپنے آپ سے نہیں پہنپت کرتی نا اس سے تو کہیں زیادہ رسول پاک سے کرتی ہے زمانے کو یہ بات بتاؤ کہ ہماری جوانیاں ہمارے بچے ہمارا بڑاپا ہمارا مال ہماری اولاد ہر چیز رسول پاک کے نام پہ قربان ہیں ہم اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں نا اتنی زمانے میں کوئی نہیں کرتا ہم اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں کتنی ارے زمانے والوں سنو جتنے لوگ جینا نہیں چاہتے نا زندگی جتنے لوگ زندگی جینا نہیں چاہتے نا اس سے تو کہیں زیادہ لوگ رسول پاک پہ مرنا چاہتے ہیں موسیقی موسیقی پل تاجدار قتل نقومت زندہ بات ہاں تاجدار قتل نقومت زندہ بات زندہ بات دل فدا ہے کیوں دل فدا ہے یہ دل فدا کیوں مدینے والے پر ہے اس لیے مدینے والے پر دل فدا ہے کہ رات کو اٹھ کر ہمارا باپ بھی ہمارے لئے دعا نہیں کرتا لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھو ایسی کوئی رات نہیں گئی اس رات میں رسول پاک نے امت کو یاد نہ کیا ہو جن کے لیے ساری زندگی ہم کما دے دھما دے نا جن کے لیے ہم ساری زندگی مکان پلوٹ دکان خریدتے رہے نا مرنے کے بعد وہی گھر والے چاہے آپ کی ہو یا میرے ہو چوبیس گھنٹے گھر میں نہیں رکھیں گے اگر کوئی ذات قبر میں کام آنے والی ہے تو رسول پاک کی ذات ہے پھر شاعر کا کہتا ہے کہ قبر میری جس دم تیار کرائی جائے پھر شاعر کا کہتا ہے کہ قبر جس دم میری تیار کرائی جائے پھر تھوڑی سی خاک مدینہ سے بھی لائی جائے کہ قبر جس دم میری تیار کرائی جائے پھر تھوڑی سی خاک مدینہ سے بھی لائی جائے آبے زمزم ہو میسر تو گسل دے دے نا چادر کف نبی مدینہ سے منگائی جائے پھر یہ ہے آگے اگلا شیر سنیں اتنی بڑی قبر ہونا اتنی بڑی قبر کہ جب رسول پاک آئے نا قبر کے اندر تو اشتقبال کے لیے کھڑا ہو جاؤں یہ عاشق کی تمنا ہوتی کہ اتنی بڑی قبر میری بنائے کہ جب رسول پاک آئے نا تو میں اشتقبال کے لیے کھڑا ہو جاؤں پھر شرکتہ ہے کہ قبر جس طرح میری تیار کرائی جائے پھر تھوڑی سی کھاک بھی مدینے سے لائی جائے آبے زمزم ہو مجھے سر تو گسندے دینا چادر کفن بھی مدینے سے منگائی جائے اتنی گہری ہو قبر کہ کھڑا ہو پاؤں آرے اتنی گہری ہو قبر کہ کھڑا ہو پاؤں کب جب دید مجھ کو میرے نبی کی قرائی جائے دن کے دا ہوا پاؤں نا کے دیوانے پر دن کے دا آدھا نا کے دا ہوا پاؤں نا کے دا نا پھر میں وہ سننے ہو جمیلے کہتری مر کے بات ام میں وہ سننی ہو زمین قادری مرنے کر بار میرا نازا بھی کبھی ایک گیا میرا دل بھی دل بھی دے مادی بھی دے پر یہ دل کتنا فیدہ ہے کتنا فیدہ ہے ہم اپنی جان سے بھی زیادہ محبت رسول پاک سے کرتے ہیں زمانے پر کے ظالموں کو خبر کر دو مسلمان کسی کے آگے جھکتا نہیں ہیں کہ زمانے پر کے ظالموں کو خبر کر دو مسلمان کسی کے آگے جھکتا نہیں ہماری روح پر اسلام کی حکومت ہے ارے رگوں میں کھون ہی اس کے رسول بیتا ہے کاری ازا فا مالا تو کے دل دل سا بھارا بھارا اس نبی سے کیوں محبت نہ کرو اس نبی سے کیوں محبت نہ کرو جب پیدا ہوتا بچے روتے ہیں پیدا ہوتا ہے کوئی بچہ تو روتا ہے لیکن رسول پاک کی صرف اٹھا کر دیکھو ادھر رسول پاک پیدا ہوئے نا پیدا ہونے کے ساتھ سجدہ کیا سجدہ کرنے کے بعد پہلے لب پہ دعائی وہ یہ ہے یا رب حبلی امتی میری امت کو میرے حوالے کر دے چار سال کی عمر ہے شیروں نے سجدہ کیا لیکن سرکار فرماتے ہیں یا رب حبلی امتی میری امت کو میرے حوالے کر دے سفر کے اندر یہی دعا یا رب حبلی امتی میری امت کو میرے حوالے کر دے بکریہ لیکن حلیمہ کی بکریوں کو شیر اٹھا کر لے گئے نا شیر کو ایک آواز میں بلا دیا شیر نے آکر پیر پہ سجدہ کیا لیکن سرکار فرماتے ہیں یا رب حبلی امتی میری امت کو میرے حوالے کر دے تائیب میں پتھر مارے گئے لیکن سرکار فرماتے ہیں یا رب حبلی امتی آپ جنگوں کے اندر رسول پاک کے لندن مبارک شہید ہو گئے لیکن سرکار فرماتے ہیں یا رب حبلی امتی سفر کے اندر یہی دعا یا رب حبلی امتی غارِ خیبر کے اندر یہی دعا یا رب حبلی امتی غارِ سور کے اندر یہی دعا یا رب حبلی امتی غارِ ہرا کے اندر یہی دعا یا رب حبلی امتی سفر میں یہی دعا یا رب حبلی امتی نمازوں میں یہی دعا یا رب حبلی امتی اس نبی سے محبت کرو نا رات کو اٹھ کر تو ہمارا باپ بھی ہمارے لئے دعا نہیں کرتا لیکن سگدائشہ فرماتی ہے کہ رسول پاک کے پیر میں سجن آ جاتی لیکن رسول پاک روزانہ اپنی امت کی دعا کرتے یارب حبلی امتی یارب حبلی امتی راہوں میں کاٹے بٹھائے گئے لیکن سرکار نے دعا یہ کی یارب حبلی امتی یارب حبلی امتی ان کے چچا کا کلیجہ چبایا گیا لیکن سرکار فرماتے ہیں یارب حبلی امتی یارب حبلی امتی مکہ میں یہی دعا یارب حبلی امتی مدینے میں یہی دعا یارب حبلی امتی میراج میں گئے نا میراج میں جب میراج میں گئے نا اللہ کو دیکھا ماتے کی آنکھ سے دیکھا رب نے اپنے محبوب سے کہا مانگ میں تجھے کیا دوں اس نبی پر قربان جاؤ نا میرے ماں باپ قربان اس نبی کے اوپر میرے ماں باپ قربان اس نبی سے رب نے ایک مرطبہ نہیں بہتر ہزار مرطبہ کہا مانگ محبوب میں تجھے کیا دو مانگ محبوب میں تجھے کیا دو محبوب نے مانگا تو کیا مانگا یا رب حبلی اومدی میری اومد کو میرے حوالے کر دے گنہگار اومد کو میرے حوالے کر دے مولائے کائنات فرماتے ہیں رسول پاک دنیا سے بھی سار کر گئے ہم قبر انور کے اندر اتار رہے تھے اس وقت رسول پاک کے لب مبارک گل رہے تھے میں نے کان رسول پاک کے لپے پاس رکھے نہ اس وقت بھی آواز آ رہی تھی یا رب حبلی امتی پھر میں کیوں نہ کہوں کہ حفظ ناموز رسالت مومنوں کی شان ہے مصطفیٰ پہ جان دینا یہی ایمان ہے ہم اگر سرکار پہ قربان ہیں تو کیا احسان ہے یہ بدن بھی ان کا ہے اور انہی کی جان ہے ہم اگر سرکار پہ قربان ہیں دنیا کے تیرے ہلیمان نے میرے مصطفیٰ کو پایا پمے کہتا ہوں میرے آقا نے ہلیمان تجھ کو پا لگا تو ملنا دل فیدہ آگا ہے دل فیدہ کے مدینے والے پہ کیوں ہے قیامت دن پسینا کسی کمر تک ہوگا یہ جو سورج نا چوتے آسمان پہ ہے لیکن قیامت دن دھائی میز کی دوری پہ ہوگا یہ جو بھیجہ کھول کے باہر آ جائے گا پگل کے باہر آ جائے گا زبان باہر آ جائے گا کھلے جا موک ہو آ جائے گا بندے کو اتنی پیاس لگے ہوگی نا سات سمندر کا پانی پی جائے لیکن پیاس نہ بوجھے یہ حالت ہو کسی کے کمر تک پسینا کوئی گردن کے تک پسینا کوئی پورا کے پورا پسینے میں ڈوب گیا ہوگا کوئی کسی کا نہ ہوگا ہمارا باپ بھی ہمارا نہ ہوگا ہمارا بھائی بھی ہمارا نہ ہوگا ہمارا دوست بھی ہمارا کوئی ذات ہماری ہوگی نا اس دن محشر والے دن تو رسول پاک کی ذات ہوگی وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ سنتے ہیں کہ محشر میں جب دوب کڑی ہوگی سنتے ہیں کہ محشر میں دل فدا گئے مدینے والے پر جب میری بات ختم ہوگی نا آپ شبید بے کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر بولیں گے دل فدا ہے مدینے والے پر کیوں فدا ہے کہ سنتے ہیں کہ محشر میں جب دوب کڑی ہوگی سنتے ہیں کہ محشر میں جب دوب کڑی ہوگی امت تیری ظلموں کے سائے میں کھڑی ہوگی مولا دل کی دا ہے دل کی دا ہے مطینے وار مطینے وار